جس کام میں بہت ساری برکت رکھی گئی ہے وہ تجارت ہے باقی جتنے بھی ذرائع ہیں رزق کمانے کے اس میں دسویں حصہ رزق کا ہے اور نو حصے صرف تجارت میں رکھے گئے ہیں تو اس لئے اگر کوئی شخص صلاحیت رکھتا ہے تو وہ تجارت کر کے اپنا رزق کمائے اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی مزدوری کر کے رزق کمارہا ہے یا ملازمت سے یا وہ کاشتکاری کرتا ہے یا وہ تجارت کرتا ہے یا اس کا جو بھی ذریعہ رزق ہے تو رزق کمانے کی تین نیتیں ہیں جو مستحضر رہنی چاہیے اگر ان نیتوں کے ساتھ وہ رزق کمائے گا تو اس کا رزق کمانا عبادت کہلائے گا پہلی نیت اپنے آپ کو سوال سے بچانا تاکہ اپنی ضروریات پوری کی جائے وہ کاروبار کرے وہ مزدوری کرے وہ ملازمت کرے یا کاشتکاری کرے دوسری نیت جو مستحضر ہو اپنے وہ لوگ جو آپ کے زیرے کفالت ہیں وہ بوڑے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کی اولاد ہے یا آپ کی بیوی ہے جو بھی آپ کے زیرے کفالت لوگ ہیں ان کی کفالت کی نیت سے روزی کمانا کہ میں ان کی اچھی تربیت کر سکوں ان کو اچھی تعلیم دلوا سکوں ان کی ضروریات کو پورا کر سکوں ان کے رہنے کے لیے گھر خرید سکوں اور ان کے اچھے لباس باہم پہنچا سکوں ان کی غزائی ضروریات کو پورا کر سکوں بیمار ہو جائیں تو ان کو دوائی لاکر دے سکوں ان کی شادی بیعہ کے اخراجات پورا کر سکوں تیسرا مقصد معاشرے کے وہ لوگ جو کسی وجہ سے کما نہیں سکتے اپاہج ہیں بے وگان ہیں آراملہ ہیں مساکین ہیں یوتاما ہیں یا وہ زاویے وہ جگہیں کہ جہاں اخراجات ہوتے ہیں اور وہ معاشرے کی تشکیل کے لیے آخرت کی بہتری کے لیے وہ جگہیں ضروری ہیں اور ان کے نظم کے لیے پیسے کی بہرحال ضرورت ہوتے ہیں جس طرح یہ مدارس دینیاں ہیں مساجد ہیں اور فلاحی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ادارے ہیں تو اس نیت سے کمایا جائے کہ اگر میری ضرورت اور میرے بچوں کی ضرورت سے رزق زیادہ ہو جائے تو میں اس رزق سے اس مال سے اس دولت سے غرابہ و مساکین کی مدد کر سکوں گا اس سے معاشرے کے اپاہج اور کمزور لوگوں کے کام آ سکوں گا مدارس دینیاں اور مساجد کے نظم کو چلانے کے لیے میرا ایک برپور حصہ ہو سکے گا تو اس نیت کے ساتھ وہ کاروبار کرتا ہے ان تین نیتوں اور اہداف سے ہٹ کر کے رزق کمانا مضموم ہو جاتا ہے اگر کوئی اس لیے رزق کماتا ہے کہ میرے پاس دولت فراوہ ہو تو میں ایش و عشرت کر سکوں گا میرے پاس دولت فراوہ ہو تو میں اپنی برادری میں اپنے شریکے میں تفاخر کر سکوں گا میں عمرہ کی فرست میں آ جاؤں گا اور میں ان میں نمائن ہو جاؤں گا یہ مقاصد صفلی مقاصد ہیں ان کی اجازت اسلام نہیں دیتا تو ان تین مقاصد کے لیے رزق جتنا بھی کما سکتے ہو آپ کماؤ اپنی ذریعات کو پورا کرو اچھے طریقے سے پورا کرو اپنے بچوں کی ذریعات کو اچھے طریقے سے پورا کرو یاجب علا صاحب المال این یوسیع علا ایالہی صاحب مال پر واجب ہے حضرت سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اہل و ایال پر اچھا خرچ کرے ان کو اچھا لباس پہنائے ضرورت کے مطابق اسی طرح ان کی اچھی تعلیم کے لیے کوشن ہو جائے اور ان کی ضروریات اچھے انداز سے پوری کرے اسی طرح آپ غرباؤ مساکین کے لیے مساجد کے لیے اور مدارس دینیاں اور دیگر ذاویوں کے لیے آپ جتنا مرضی کھل کے خرچ کریں اسلام آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے لیکن چوتھی نیت اپنے اہداف میں شامل نہ ہونے دیں کہ میرے پاس دولت فراوہ ہوگی تو میں اشوشرت کر سکوں گا میرے پاس دولت فراوہ ہوگی تو میں محلے میں گلی میں نمائن ہو جاؤں گا میں اپنی برادری میں اپنے شریکے میں انچا ہو جاؤں گا اور سارے میری طرف حسرت سے دیکھیں گے اس طرح کی سوچیں ایک سال انسان کی سوچوں سے مطابقت ہی نہیں رکھتی ہیں تو یہ تین نیتوں اور تین اہداف کے لیے رزق کمائی جاتا ہے